موسیقی سمارٹ میٹر نصب کرنے کے خلاف احتجاج جاری پہلے نوکری پھر سمارٹ میٹر خواتین کا مطالبہ پانی کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف حکم نامہ جاری تین سال کی قید با مشکت کی سزا اور بیجبیڑا آنتناگ میں سرگرم اسکرت پسند کا رہشی مقام سرب مہر دو ملٹنڈ بھی ایک گریپتار خبروں کی تفصیل سے پہلے یہ تیجارتی وقفہ کیا آپ بیمار ہیں؟ کیا آپ مہنگی دوائیوں سے پریشان ہیں؟ آپ کی پریشانی کا حل آ گیا سہیب بڑھگا میں جامعہ مجلد کے مجلد ہسپتال کے سامنے اور بیروہ میں سوکناک سومسٹینڈ کے پاس جن ایشویدی کے طرف سے میڈیکل شاپ کھل گئے ہیں ڈاکٹروں کے تجویر شدہ نسکے پر نبی فریصہ تقریہ کی قیمتوں کے ساتھ میاری عدویات دستیاب ہیں کوشش ہماری شفاہ داکی ناظری وزیری داخلہ امید شاہ دو روز دورے پر آج بگوٹین اگر جمعہ میں عوامی ریلے سے کتاب کریں گے اور اگرے روز وزیری داخلہ حفاظتی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور بابا برفانی کے درشن بھی کریں گے وہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وزیری داخلہ سوال انتظامے کے ساتھ میٹنگ کے دوران مرکزی اسکیموں کی عمل آوری کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے ذرای سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وزیری داخلہ اپنے دورے کے دوران کئی عوامی وفود سے ملاقی ہوں گے اور ساتھ ہی فوجی و نیم فوجی دستوں خفیہ اداروں جمعہ کشمیر پولیس کے اعلی حکام کے ساتھ حفاظتی صورتحال کے بارے میں اٹھائے گے اقدامات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے ادھر عرضی ملازمی کے جانب سے جمعہ کشمیر میں مستقل نوکریاں فرہم کرنے کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے ادھر فائرینڈ امرجنسی لسٹ میں مبینہ بے زابطیوں کے خلاف سری نگر میں امیدواروں کی بڑی تیدیت نے ناربازی کی اور احتجاج درش کیا تاہم پولیس نے احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے ادھر جمعہ میں بھی احتجاج کرنے والے ملازمی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزیر داخلہ کے دورے کے دوران بگوتی نگر جا کر وزیر داخلہ کے سامنے اپنا احتجاج درش کریں گے کہ ہندوستان میں جو جمعہ کشمیر ہے جس کو آپ نے رات و رات یوٹی میں تبدیل کیا وہاں کے نوجوانے بھی بھی رو رہے ہیں وہاں کے نوجوانے بھی بھی پریشان ہیں وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ آج بھی ظلم ہوتا ہے اس سے پہلے کہتے تھے کہ ان کے آتوں میں پتر ہے آج دیکھئے ترنگا ہے آج دیکھئے یہاں سے ترنگا ہے آپ کا ترنگا اٹھائے لے کے آج بھی نوجوان پریشان ہیں سرکار نے آج مبینہ طور پر آسیا اور نیلوفر اسمدری قتل کیس میں پوسٹ مارٹم ٹیم کا حصہ بننے والے دونوں ڈاکٹروں کو نوکنی سے برطرف کر دیا ہے ڈاکٹر نگھت شاہین پر مبینہ طور پر جوٹی ریپورٹ بنا کر پولیس کو بدرام اور پولیس کے خلاف ساشے بنا کر انہیں سزائے موت دلانے کا الزام ہے ڈاکٹر نگھت کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں دونوں خواتین آسیا اور نیلوفر کے ساتھ اسمدری کی نشاندی ہی کی گئی اور پوسٹ مارٹم کو فرانسک ریپورٹ سے ثابت کیا گیا تھا وہی ڈاکٹر بلال احمد دلال پر سی بے آئی نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے آسیا جان کے سر کے اگلے حصے پر لگے زخم کو گہرہ زخم بتایا ہے ڈاکٹر پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے آسیا جان کی معاملے میں موت کی وجہ پر جوٹی رائے دی تھی یہاں تک کہ اس وقت کے جن کیمشن نے پوسٹ مارٹم کرنے میں ڈاکٹروں کی کوتوہی کا نوٹس لیا تھا شہری سرنگر میں سمارٹمیٹر نصب کرنے کے خلاف احتجاجی مظہرم کا سلسلہ جاری ہے بیمنا کے بعد حبا قدل سرنگر میں خواتین کے بڑی تعداد نے سمارٹمیٹر نصب کرنے کے خلاف یہ کہتے ہوئے احتجاج کیا کہ سرکار ہر گھر کو ایک سرکاری ملازم فراہم کرے اور ساتھ میں سمارٹمیٹر بھی لگائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے مقامی عورت نے کہا کہ معاشی اور اقتصادی بدحالی نے جو سنگین رک اختیار کیا ہے اسمی بیجلی پیس ادا کرنا ممکن نہیں ہے ادھر جل شکتی ماخمہ کی جانب سے پانی کے غلط استعمال کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے ایک حکم نام جاری کیا ہے جس کے تحت جو کوئی بھی پانی کا غلط استعمال کرتے ہوئے پگڑا جائے گا اس سے پانچ ہزار کا جربانہ اور دو سے تین سال کی قید بامشکت کی سزا دلانے سے گریز نہیں کیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ اکثر لوگ گھروں میں قائم کچنگھارن اور پارکوں کو سیراب کرنے میں پینے کا ساپ پانی استعمال کرتے ہیں جس سے اکثر علاقوں میں پانی کی غلط ہو جاتی ہے جل شکتی ماخمہ نے اس کے سعید باب کے لئے یہ حکم نام جاری کیا ہے سیٹیٹ انٹیلجنس یونٹ نے آنت ناغ میں لشکری طائبہ کے اسکریت پسند کی جائداد سرب مہر کر دی وہی سیکرٹی فورس نے جنوبی کشمیر میں دو بالائی ورکروں کی گرفتاری عمل میں لائی ہے تفصیلات کے مطابق سیٹیٹ انٹیلجنس یونٹ کی جانب سے ملک دشمن سرگرمیوں حوالہ لیندین اور ٹیرر فرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں بیچ بیادہ آنت ناغ میں لشکری طائبہ کے اسکریت پسند زبیر احمد کے والد کی جائداد سرب مہر کر دی ہے ادھر پولیس اور فوج نے مشترکہ کاروائی کے دوران جنوبی کشمیر میں دو بالائی ورکروں جن کی شناکت عبرال الحق اور توصیف احمد کے طور پر ہوئی ہے کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود اور ایک لاکھ روپیہ نقدی برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے کیا آپ بیمار ہیں؟ کیا آپ مہنگی دوائیوں سے پریشان ہیں؟ آپ کی پریشانی کا حل آ گیا سہیب بڑگا میں جامعہ مجلد کے مجلد، ہسپتال کے سامنے اور بیروہ میں سوکناک سومسٹینٹ کے پاس جن ایشویدی کے طرف سے میڈیکل شاپ کھل گئے ہیں ڈاکٹروں کے تجویر شدہ نسکے پر نبی فریصت تقریائی کی قیمتوں کے ساتھ میاری عدویات دستیاب ہیں کوشش ہماری شفاہ اندھا کی ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اکتام کو پہنچا تازت ترین اور اہم خبروں کے ساتھ اگر شماری میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لائیا خوش رہو آباد رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیر ضرور کریے گا مزید مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لئے ہماری ویب سائل www.jkpanorama.in پر لاغن کریں موسیقی